کیا آپ کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر سکتا ہے یا کسی کے ذریعے کرا سکتا ہے کوئی اتنا صفاق اتنا ظالم اتنا بے درد اتنا بے زمیر بیٹا ہو سکتا ہے ایک شریف خاندان اور شریف انسان کے تعلق سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ خود اپنے باپ کا قتل کرائے یا قتل کرے لیکن دنیا میں ایسا آج کل خوب ہو رہا ہے کہ مفاد کے لیے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انسان نے سارے رشتے اٹھا کر کے بالہ اتاق رکھ دیئے ہیں سارے ناتوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور اپنے نفس کے جائز ناجائز تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے باپ تک کے قتل پر دنیا اتر آئی ابھی ایک تازہ واقعہ پیش آیا پروسی ملک کا ایک بیٹے کو جس کے باپ ڈوکٹر تھے کہیں بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا اور تعلیم حاصل وہاں وہ کر رہا تھا باپ اس کو ماہانہ خرچ پانچ لاکھ روپے دیا کرتا تھا اور وہ یہ پانچ لاکھ روپے وہ تھے جو اس کی کالیج یونیورسٹی کی فیس اور تمام طریقوں سے الگ تھے تمام خراجات سے الگ تھے کچھ دن کے بعد باپ نے بیٹے نے اپنے باپ سے دس لاکھ روپے ماہانہ خرچ کا مطالبہ کیا کہ باپ مجھے پانچ نہیں دس لاکھ روپے دیا باپ نے اگنور کیا لیکن بیٹے نے دادی اور ماں کے ذریعے سے باپ کے اوپر پریشر بنوایا تو باپ پانچ لاکھ کے وجہے دس لاکھ خرچ دینے لگا ماہانہ پھر اس بیٹے کی وہیں کسی اور دوستوں سے دوستی ہو گئی اور دوستی ایسی ہوئی کہ پھر ان دوستوں کے ذریعے کسی اداکارہ سے ملاقات ہو گئی اور یہ بیٹا اس اداکارہ اور اسٹار پر اپنا دل ہار بیٹھا اور اس کی جانب اس کا دل کا رجحان ہو گیا اور یہ اس سے شادی کرنے کی بات کرنے لگا لیکن اس اداکارہ نے اس سے اپنی ڈیمانڈ اور مطالبات رکھنا شروع کر دیئے اور اپنی نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس سے مزید رقم کا مطالبہ کرنا شروع کیا چنانچہ بیٹے نے باپ سے کہا کہ اببہ جی مجھے اب آپ ماہنا دس لاکھ نہیں بلکہ تیس لاکھ روپے مہینہ دیں گے دس لاکھ میں میرا گزارہ نہیں چلتا ہے باپ نے کہا بیٹا آپ اتنے پیسے کا کیا کروگے تیس لاکھ روپے مہینہ آپ کی یونیورسٹی کی اخراجات اور فیس کے علاوہ آپ اتنی رقم کا کیا کروگے باپ نے کہا میرے بس کی بات اتنی رقم دینا نہیں ہے اور بیٹا وہ پڑھائی چھوڑ کر کے جواب سن کر کے گھر واپس آ گیا اور بیٹے نے اپنے باپ سے فرمائش رکھی کہ وہ فلاں اداکارہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے باپ نے کہا بیٹا وہ اداکارہ ہمارے شریف خاندان کے لائق نہیں ہیں ہم عزتدار لوگ ہیں وہ بے حیائی میں رہنے والی لڑکی ہے بے غیرت ہے اور وہ اپنی جسم کو لنگا ناچ کرتی ہے فلا فلا باتیں تہہ کر کے اببا جی نے باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بیٹا کسی بھی طرح قائل نہیں ہوا بیٹے کی کسی بھی طرح بات سمجھ میں نہیں آئی اور بیٹے نے باپ کی پروپٹی اور جائداد میں مطالبہ شروع کر دیا اببا جی آپ مجھے اپنی جائداد میں سے میرا حصہ دے دیں جتنا میرا حصہ بنتا مجھے دے دیں اببا جی نے کہا بھئی میں جائداد میں سے اپنے ہوتے ہوئے تمہیں حصہ کیوں دوں گا یہ کمائی تو میری ہے میں تمہیں اپنی پروپٹی اور جائداد میں سے کوئی حصہ نہیں دوں گا پھر اس کے بعد بیٹے نے پلاننگ شروع کی اور چند لوگوں کا سہارا لے کر کے اپنے باپ کا قاتل خود بنا اور قتل کے وقت وہاں موجود بھی تھا جس رفت قاتلوں نے اس کے باپ کو قتل کیا قاتل جب قتل کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گئے تو اس نے رونے دھونے کا ڈراما بھی کیا اور لوگوں کو یہ تأثر دینے کی کوشش بھی کی کہ میں اس کا قاتل نہیں ہوں مجھے معلوم نہیں ہے میرے باپ کو کس نے قتل کر دیا ہے اور میرے باپ کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے اس رشتے کی دھجیاں اڑائیں کس نے کوئی غیر آدمی نہیں ہے سارا پلان سیٹ کیا گیا ہے بیٹے کی جانب سے اور آج کے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کوئی اچمبے اور تعجب کی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے ایسے واقعات روزانہ پیش آ رہی ہیں ایسے واقعات روزانہ اخباروں کی سرخیاں میڈیا کی زینت بن رہی ہیں خدا کے لئے اپنے بچوں پر نگاہیں رکھیں کڑی نگاہیں رکھیں اور ان کی دینی تربیت کریں اور ناجائز اخراجات زیادہ رقم دے کر کے ان کے فضول اخراجات کو نہ بڑھائیں ورنہ تو یہ مفادات یہ رقم یہ پیسہ یہ دولت سارے رشتے ناتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے بتائیں اس بیٹے سفاغ بیٹے سے بھی زیادہ سفاغی کچھ ہو سکتی ہے اس سے بڑا بھی ظلم کچھ ہو سکتا ہے جس باپ نے اپنے بیٹے کی تربیہ تعلیم پرورش کے لئے اتنے خزانے کھل رکھے ہوں کہ ماہانہ دس لاکھ اس کو خرچ کے لئے دے رہا ہو اور صافی نے یہ خبر سناتے ہو یہ بھی بتایا کہ یہ بیٹا جب گھر پہ آیا تھا تو اس کے ابا نے جو کہ ڈاکٹر تھے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے بیٹے کے لئے ایک لگزری کار بک کرا رکھی دی جو اس کی ڈیمانڈ تھی اور باپ اس کو وہ باپ اس کو وہ تحفہ دینا چاہتا تھا اور باپ اس کو گفت کے طور پر وہ دینا چاہتا تھا اور اس نے آ کر کہ اپنے باپ کو یہ گفت دیا کہ اپنے باپ کی جان کا دشمن بن گیا اور ظالموں کے ساتھ مل کر کے ظالموں کے ساتھ مل کر کے اپنے باپ کی جان لیں خدا کے لئے زیادہ ہوشیار نہ بنیں بہت لوگ دیکھیں ہم نے جو یوں کہہ دیں کہ جی دینی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو نہیں دینی ہے قرآن حدیث نہیں سکھانا نہیں سمجھانا ہمیں تو ڈاکٹر بنانا ہمیں تو ماسٹر بنانا ہے آپ ایک ہزار بار بنائیں ڈاکٹر اور ماسٹر انجینئر پروپیسر اور جو چاہیں وہ لیکن اس کو انسانیت سمجھا دیں اببہ اممہ ہونے کا مطلب بتا دیں اللہ رسول کی ہونے کا مطلب پہلے بتا لیں جو لوگ اس طریقے کا نظریہ رکھتے ہیں تو پھر وہ ایسے انجام بھگتنے کے لئے بھی تیار رہیں پہلے ان کو انسانیت اببہ اممہ ہونے بیٹے ہونے کا درجہ اور رسول اور اللہ کا مقام یہ ساری جیزیں تو سمجھا لیں تاکہ کہیں آپ کے ساتھ اس طریقے کوئی معاملہ اور کوئی حادثہ پیش نہ آئیں اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت